السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے پیارے بچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اچھا تو پیارے بچوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج انشاءاللہ ہم لوگ دعائیں سیکھنے کا سلسلہ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلی دعا سیکھیں گے چلیں دعا سیکھنے سے پہلے ہم کچھ دعائیں کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے علم کی جو دعا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی وجعلی وزیرم من اہلی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین تو پیارے بچوں آپ سب لوگ جانتے ہیں نا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں مثال کے طور پر کھانا کھانے کی دعا کھانا ختم کرنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعا گھر سے باہر جانے کی دعا باتروم میں جانے کی دعا باتروم سے نکلنے کی دعا سونے کی دعا جاگنے کی دعا غرض کے کوئی بھی کام ہم جو دن میں کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی دعا ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج سے ہم لوگ کیا سرسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ ایک ایک کر کے وہ دعائیں سکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنی روز مرائے کے کاموں میں وہ دعائیں پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے تو آج انشاءاللہ ہم لوگ سب سے پہلی دعا سکھیں گے پتہ ہے آج ہم کون سی دعا سکھیں گے آج ہم لوگ کھانا شروع کرنے کی دعا سکھیں گے یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے جو ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں ہم وہ سکھیں گے اچھا ایک اور بھی بات ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ اگر آپ کو کھانے کے درمیان میں یاد آ جائے کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا یا میں مطلب کھانا کھانے کی دعا شروع پڑھنا جو ہے بھول گیا تھا تو اس میں آپ نے پھر کیا کرنا ہے پھر آپ وہ والی دعا پڑھ لوگے ٹھیک ہے چلیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے ویسے تو آپ سب کو یہ پتہ ہے نا کہ کوئی بھی کام ہم کریں اگر آپ کو سب دعائیں سب کاموں کی جو مختلف دعائیں ہیں نہ بھی یاد ہوں تو آج سے آپ نے اپنی عادت یہ بنانی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے شروع کرنا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میرے پیارے پیارے بچے اتنے سویٹ ہیں اور اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ سب کو یہ دعا آتی ہوگی بسم اللہ تو سب کو تعاوض سب کو یاد ہوگی ٹھیک ہے تعاوض بھی اور تسمیہ بھی تو آپ نے ہمیشہ سے تسمیہ پڑھ کے جو بھی کام کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن آج ہم سپیشل جو کھانا شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں وہ سیکھیں گے چلیں جی تو آپ لوگوں نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے اور اس طرح سے آپ اس کو روپیٹ کرتے رہو گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی چلیں جی پڑھتے ہیں بسم اللہ ایک بار پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلا بارکت اللہ ایک بار پھر ہم پوری مکمل ایک ساتھ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ وعلا بارکت اللہ ایک اور بار بسم اللہ وعلا بارکت اللہ بسم اللہ وعلا بارکت اللہ اوکے شاباش اچھا یہ تو ہوگی کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا اب ہم سکھیں گے جو ہم کھانا کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں اگر ہم یہ دعا پڑھنا بھول جائیں تو ٹھیک ہے وہ کیا ہے آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھئے گا بسم اللہ اولہ وآخیروہ پھر ایک بار پڑھتے ہیں بسم اللہ اولہ وآخیروہ ہم اس کو اکٹھے ایک ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ اولہ وآخیروہ بسم اللہ اولہ وآخیروہ لاسٹ ٹائم بسم اللہ اولہ وآخیروہ تو یہ تھی ہماری دو دعائیں جو ہم نے ایک تو سٹارٹ میں پڑھنی ہے اور ایک اگر ہم بھول جائیں تو تب پڑھنی ہے ٹھیک ہے اب پیارے پیارے بچے بہت اچھے طریقے سے ان کو سنیں گے اور دہرائیں گے اور بار بار روپیٹ کرنے کے بعد جب آپ اس کو دو چار دفعہ پڑھ لوگے تو آپ کو یاد ہو جائے گی اور پھر آپ نے ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلی یہ دعا پڑھنی ہے اونچی آواز میں جب آپ اونچی آواز میں پڑھو گے تو اگر کوئی اور بھول گیا ہوگا تو وہ آپ کی آواز سے اس کو بھی یاد آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو بھی اس چیز کا عجر مل جائے گا چیلنجی اب ہم احتتام کرتے ہیں ایک دفعہ ہم دونوں دعائیں لاسٹ ٹائم ایک ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ اولہ وآخرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر تکلیف پرشانی بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کی علم و عمل میں اضافہ فرمائے مجلس کے احتتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشحد اللہ الہ الا انت استغفرک و عطوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ